بہت بہت شکریہ آج ہم بڑے اہم قومی معاملے پر بات کر رہے ہیں اور مدرسوں کی موجودگی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے بلکہ قومی حوصلہ ہے اور یہ حوصلہ اس وقت قبی ہوا جب تمام علماء اکرام نے اپنی مرضی سے اپنے منشاہ سے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایک اتحاد کے یہ ساتھ فیصلہ کیا دوہزار انیس میں کہ ریجسٹریشن ہم وزارت تعلیم کے ساتھ کریں اور یہ ریجسٹریشن کا معاملہ مدرسوں کو کنٹرول کرنے کا نہیں تھا بلکہ مدرسوں سے پورے ملک کو مستفید کرنے کا یہ ریجسٹریشن مدرسوں کی نہیں تھی ان کے مسائل کی ریجسٹریشن تاکہ حکومت ان مسئلے کو حل کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال سکے یہ حوصلہ اسی وقت کبھی ہوا تھا جہاں آپ لوگوں کا اتحاد ہوا تھا اس میں کوئی بھی تفریق حوصلہ شکنی کلائے گی اس پورے معاملے سے جو کی گئی تھی ایک ایسے وقت میں جب ملک کو دباؤں میں لانے کے لیے عالمی طور پر مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے غیر ملکی طاقتیں اس وقت مدرسہ ریفارم پر کام کریتے ہیں آپ کے ہمارے مدرسوں پر تو یہ کام ہم نے خود کر لیا اللہ کا شکرہ اور یہ مدرسے قوم پر بوجھ نہیں ہیں بلکہ قوم کو بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس وقت تقریبا دھائی کروڑ بچے جو ہے سکول سے بہار ہیں یہ تیس کروڑ دھائی کروڑ بچے سکول سے بہار ہیں تیس لاکھ پینتیس لاکھ جو آپ نے ان کو مدرسے میں رکھا ہے اور یہ تعداد تین کروڑ تک پہنچ جاتی ہے اور جہاں تک تعلق ہے کس وزارت کے پاس ہونا چاہیے بھائی یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے اگر یہ تعلیم کا مسئلہ ہے تو وزارت تعلیم کے ساتھ اور یہ تجارت کا مسئلہ ہے تو پھر وزارت تجارت کے ساتھ ہونا چاہیے گا یہ فیصلہ تو دوہزار اٹھارہ سو پہتیس میں انگریزوں نہ کیا تھا کہ یہ تجارت کے ساتھ کیا جائے ہم نے فیصلہ کیا ہے آپ سب نے ملکے فیصلہ کیا ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہوگا تو یہی فیصلہ رہے گا جب تک یہ فیصلہ آپ لوگ کو تبدیل نہ کریں انشاءاللہ تعالی ایچی سی کے ساتھ بھی آپ لوگیں ایک میٹنگ رکھ کے کس طرح کے آپ لوگوں اس پر تعاون چاہتے ہیں ایچی سی کے ساتھ وزارت کے ساتھ اس کم فیصلہ کر لیں گے آج تو ہم نے اسی لئے بلائے آپ سے یہ ہمیں آپ کی رضا مندی اور آپ کو فیصلہ چاہیے تھا کہ اگر اسی وزارت کے ساتھ رہنا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ وزارت اس حوال سے تمام آمولات میں آپ کے معاونت اور آپ کے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہے اس کی تیاری نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری موسیقی